دالتے ہیں سرکے اوپر اگر میں دو لافتہ بچے وازیاب افراد خانہ سے پولیس نے بعد میں دونوں کو ملایا ڈلی اکسائس پالسی معاملے میں سپریم کورٹ نے منیز شسودیا کو زمانہ دے دی اور زلزلے کے وارننگ کے بعد جاپانی وزیراعظم نے وستی اشیاء کا دورہ منسوخ کر دیا اور پیشن خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر جہاں جمہو سیاری الیکشن کمیشن کا جو وفت جمہو کشمیر کے دورے پر تھا اور جمہو کشمیر کے دو روزہ دورے کے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے اب ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے جمہو کے اندر الیکشن کمیشن نے جمہو کشمیر دورے کے دوسرے دن آج الیکشن کمیشنر راجیو کمار چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار نے جمہو میں تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی جس طرح انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں اسمیل انتخابات عمل میں لانے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ لوگ سبا کے انتخابات میں ووٹران کے حصہ داری نے راہ ہموار کی ہے اور اسمیل انتخابات کے نکات کے لیے کوئی بھی اندرونی اور بھیرونی طاقت روک نہیں سکتے انہوں نے مزید کہا کہ اسمیل انتخابات کرانے کے لیے دلی جائیں گے اور دلی میں اسمیل انتخابات کے بازابتہ طور پر شدور کا اعلان کیا جائے گا لیکن اس سلسلے میں پہلے دلی جانا ہوگا اور دلی میں ہی اس کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ لوگ سبا انتخابات جس طرح سے ووٹران کی حصہ داری رہی حصہ لیا ہے لوگ سبا انتخابات میں اسے جمعہ کشمیر کی اندر اسمیل انتخابات کے راہ بھی ہموار ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے مزید کہا کہ دورے کے دوران کشمیر میں سبھی سیاسی جماعت یقصہ موقع کے ساتھ ملی ہے سبھی نے جمعہ کشمیر کے اندر اسمیل انتخابات منقد کرانے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ جمعہ کشمیر کے اندر جو اسمیل انتخابات کے دوران سیاسی لیڈران ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں انہیں معقول سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبل انتخابات کے دوران جو پولنگ ووٹس ہیں پولنگ سٹیشنز ہیں دو کلومیٹر کے دائرے میں پولنگ سٹیشنز قائم کیا جائے گا تاکہ کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ساتھی ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے پریس کانفرنس کے دوران مسید کہا گیا ہے کہ جو جسمانی طور خاص افراد ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا آنے والے اسمبل انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا اور ساتھی ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا ہے بازابتہ طور پر اس حوالے سے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح سے لوگ سما انتخابات کے دوران مختلف پولنگ سٹیشنز پر شکاعتیں محصول ہوئی ہے جن کا نام ووٹنگ فہرست میں ووٹنگ ووٹنگ لیشٹ میں مسنگ تھا اس بار آنے والے اسمبلی کے انتخابات کے دوران احسان نہ ہو اس حوالے سے انہوں نے یقین دہانی دی ہے اور ساتھی ساتھ تھا مزید کہا کہ بیس اگست کو ختمی ووٹنگ فہرست جاری بھی کر دی جائے گی چناؤں میں بھاگ لیا دوہجا چوبیس کے جنرل الیکشنز میں جو ابھی میمے ہوکے چکے ہیں آپ نے لوگتنتر کو چنا ہے شانتی اور صدبابنا کو چنا ہے اور اس طریقے کے مابدند آپ لوگوں نے اسٹیبلش کیے ہیں چاہے وہ بوٹر پرسنٹیج کے ہوں چاہے وہ پرتیاشیوں کی بھاگیداری کے ہوں وہ ایک سٹینڈرڈ استعپیت ہوئے ہیں اور اب ہمارے سامنے ان سٹینڈرڈز کو کروس کرنے کی چنوٹی ہے آپ نے جو بنیاد بنائی ہے اب اس پر بلند عمارت سجانی ہے نئی منجلے نئے آسمان کو پانا ہے اور گویا سمیں اب آ گیا ہے اور کوئی بھی کوئی بھی اندرونی طاقت یا باہری طاقت اگر دخل انداجی کر کے سوستی ہے کہ ہم چناؤں کو ڈریل کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے پورا ہم نے ریویو کیا آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے سب لوگ تیار ہیں we are committed to conduct elections at the earliest we are sure people of JNK will give a befitting response to disruptive forces اور آپ لوگوں کا جو امانگ، اتصاہ اور امید کے ساتھ اپنی بھاگیداری جب بھی چناؤں اور ڈکلیئر ہوں گے اس سمیں میں کریں گے میں آپ کے مادھیم سے سب کو بتاؤں گا کہ کل ہم نے کیا کیا political parties سے ملے کیا باتیں ہوئیں تو پہلے political parties میں جو ملاقات کی parties پارٹیز ہیں تو انہوں نے کیا مددے ہمارے سامنے اٹھائے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ان مددوں کے بارے میں کیا ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو ساتھیوں سبھی دلوں نے all without exception ایک سور میں جمہو کشمیر میں جو سنسدی چناؤ شانتی پرون اور بڑھیا طریقے سے ہوا اس کے لیے پوری عوام کی اور چناؤ آئے اوک کی دونوں کی پرسنشاہ ایک سور میں کی سب نے ان سب کا یہ ماننا تھا کہ یہ historic achievement ہوا اور بہت اچھے چناؤ ہوئے بھاگی داری اچھی ہوئی کوئی گھٹنا نہیں گھٹیں جس سے لوگوں کا بشواش بہت بڑھا ہے اسی کے کرم میں سبھی پارٹیز کا unanimously again all ان کا کہنا تھا کہ اب اگلے چناؤ بھی assembly کے جل سے جلد کرائے جائیں سبھی پارٹیز کا کہنا تھا کہ جینکے میں عوامدارہ چناؤے public representatives ہوں جن کا لوگوں کے ساتھ میں better connect ہو تاکہ لوگوں جمہوریت آگے بڑھ سکے اور لوگ اپنی سرکار اپنے حساب سے چن سکیں تو ان کا سب کا کہنا تھا کہ چناؤ جلدی کرائے جائیں more or less سبھی پارٹیز کا یہ بھی کہنا تھا ایک آت کو چھوڑ کر کہ level playing field establish کی جائے ایسا نہ ہو کہ کسی کو پردرشن کی یا rally کی یا کچھ اور چیزوں کی permission نہ ملیں کچھ کو زیادہ ملیں اس طرح کا نہ ہو سب کو برابری کی بھاگیداری کے ساتھ جب بھی چناؤں ہوں level playing field establish ہو ایک اور بھی مانگ سب کی تھی کی کچھ security کا لوگوں کے political functionaries کا review ہوا تھا اس state میں اس میں کچھ لوگوں کی security downgrade ہوئی کچھ لوگوں کی security نہیں ملی کچھ کو آجادہ ملی کچھ کو کم ملی تو ان کا perception یہ تھا کہ سب کو برابر ملنی چاہیے سو دیکھ کھل کے لوگ political activity کر سکیں چاہے وہ کسی بھی دل کے ہو اور ایک democracy کی جو deepening ہو سکے تو برابر کی security سب کو ملنی چاہیے یہ بھی مانگ تھی لوگوں کی یہ ویسے جادے تر جگہ میں نہیں ایسا کہنا تھا جہاں بھی بچا ہوا ہے وہاں سارے polling station دو kilometer کے اندر کیے جائے political parties نے ہمیں بتایا کہ کچھ جگہ ایسی تھیں جہاں لوگوں کو جادے چلنا پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ اگر دو kilometer کے اندر ایمی ایمی سویدھ اچھی تھی لیکن تھوڑا کرسی تھوڑا بیٹھنی کی جگہ اور جیادہ کی جائے یہ بھی ان کی مانگ تھی ایک specific مانگ یہ تھی ایک political party کی چناؤ سے پہلے دن کچھ بوتز کو کلپ کر دیا جاتا ہے سیکیورٹی پر بجیس سے یعنی دو تین بوتز کو اکھٹا کر دیا بوٹرز کو پریشانی ہوتی ہے ڈھونڈنے میں last minute ایسا نہ کیا جائے another demand was that سبھی بوتز کا 100% cctv coverage کرائے جائے یہ مانگ بھی لگ بگ کافی لوگوں کی تھی سبھی کی تھی نومیڈک ٹرائبز جو اس سمیے میں اپر ریجز میں گئے ہوئے ہیں شیڈیول ایسے فکس کیا جائے جو ان کی بھاگیداری پوری ہو سکے یہ بھی ایک مانگ تھی یہ جتنے مدد میں نے آپ کو بتائے ان کے بارے میں ہم کیا کرنے والے یہ بھی میں آپ کو آنے والے اپنے بکتبے میں بتاؤں گا اس سے پہلے تو یہ تھی جمہو کے اندر چیف الیکشن کمیشن راجی حکومات کی پریس کانفرنس جا انہوں نے کہا ہے کہ آنے والا وقت آ گیا ہے کہ جمہو کشمیر کی اندر انتخابات ہوں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ دلی جا کر ہی کیا جائے گا جمہو کشمیر نے شرائط آئد کرتے ہوئے انہیں اپنا پاسپورٹ حوالہ کرنے اور گواہوں کو متاثر نہ کرنے کی ہدایت بھی دی ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ نشلی عدالت اور خائی کوٹ اکثر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زمانت کو قائدہ اور جیل کو استثناء سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں زمانت کی درخواست سپریم کوٹ میں آتی ہیں عدالت عمل کو ہی سزا نہ بنائے جائے ملزم کے معاشرے میں گہری بنیاد ہے اس کے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے نشلی عدالت زمانت کی شرائط تائی کر سکتی ہے شواہد کو طلب کرنے کے امکان پر بھی شرائط رکھی جائے فیصلہ سناتے ہوئی سپریم کوٹ نے کہا کہ ایڈی کے وکیل نے کہا ہے کہ تین جولائی تک تحقیقات مکمل کریں یہ اکتوبر دوہزار تییس میں سپریم کوٹ کو دی گئی چھے سے آٹھ ماہ کے حد سے زیادہ ہے اس تاکیر کی وجہ سے نشلی عدالت میں مقدمے کی سمات شروع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ذاتی آزادی ایک بنیادی خق ہے مناسب وجہ کے بغیر اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی منیس سودیہ کو دی گئی زمانت پر بی جی پی کے رکن پارلیمنٹ بنصور سوراج نہیں کی ان کی درخواست تاخیر پر مبنی تھی اور نے کہا کہ منیس سودیہ دلی کا ایسا وزیر تعلیم تھا جو گنے گار ہے اور جس نے دلی کے بچوں کو پارٹ شالہ سے مدو شالہ کی طرف دکیل نکا گنا کیا ہے سات بار ان کی بیل خارج ہوئی آج Honorable سپریم کورٹ آف انڈیا کے سمکش ان کے وکیلوں نے میریٹس پہ کوئی دلیل نہیں دی ان کی پلی کیور اور کیور ڈیلے پر آدھار تھی یعنی مانینی منیس سودیہ جیل میں سترہ سے اٹھارہ مہینے ان کی انکارسریشن ہو چکی تھی ان کی قید ہو چکی تھی اور اس کے آدھار پر دلی ان ٹرائل کیونکہ چار سو سے زیادہ وٹنیس ہیں اس کے آدھار پر ان کو آج بیل ملی ہے لیکن اس بیل کا ارث کیا ہے میں جانتی ہوں کہ آج آم آدمی پارٹی کی آفس میں ہرش رلاس کا ماحول ہے سو اب ایکسی بات ہے لیکن آپ کے مادھیم سے جو وہ بار بار جانتا کو بھرمت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اس بھرم کو دور کر دوں اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ سو دیا جی اپراد مکت ہیں وہ ابھی بھی ابھی کت ہیں اور ان کی جواب دے ہی کوٹ آف لو میں بنے گی دلی کی جنت کے ساتھ وشواس گھات کرنے کی مانینی منیش سودیا جی ایسے دلی کے شکشہ منتری ہیں جو دلی کی بچوں کو دلی کی جنریشن کو پارٹ شالہ سے مدھوشالہ تک لے جانے کا پاپ کر چکے ہیں ادھر دلی کے وزیر اور آمہ آدمے پارٹی کے لیڈر آدھشی نے کہا منیش سودیا کو سترہ مہینے جیل میں رہنے کے بعد آج زمانت مل گئی ہیں یہ سچائی کے جیت ہیں انہوں نے کہا منیش سودیا کو جھوٹے مقدمے میں فسائے گیا تھا اس نے دلی کے بچوں کو روشن مستقبل دیا آدھشی نے مزید کہا کہا خوش ہے اور اب انتظار ہیں کہ اسی طرح دلی کے وزری آلہ اروین کے زریوال کے بھی جیل سے رہائی ہو منیش سودیا جی سترہ مہینے جیل میں رہنے کے بعد آج ان کی زمانت ہوئی ہے یہ ستے کی وجہ ہے یہ دکھاتا ہے کہ بھگوان کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں منیش سودیا جی کو ایک جھوٹے مقدمے میں بھسایا گیا منیش سودیا جی ایک ایسے وقتی ہے جنہوں نے دلی کے بچوں کو شاندار بھوش دیا منیش سودیا جی ایسے بھوش دی جنہوں نے دلی کے بچوں کی ہاتھ کی لکیر بدل ڈالی ان کا بھوش بدل ڈالا ان کی شکش ویوستہ بدل ڈالی اور آج ہمیں جو خوشی ہے منیش جی کو بیل ملنے پر اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے جلدی یہ سمیں آئے گا کہ دلی کے لوگ پریہ مکھے منتری ارون کے اجری وال جی بھی باہر آئیں گے دلی کے لوگ اپنے لوگ پریہ منیش سودیہ جی کا انتظار کر رہے تھے ارون کیج ریوال جی کا انتظار کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے دلی میں کوئی ایسی ماں نہیں ہوگی جس نے ارون کیج ریوال جی کے لیے آسونہ بہار دلی میں کوئی ایسی بہن نہیں ہوگی جس نے منیش سودیہ جی کے بہار آنے کے لیے ورط نہیں رکھا ہوگا لیکن آخر کر سچائی پی 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 صدر محبوبہ مفتی نے آج سرینگر میں ایک پرس کون فینس کے دوران مرکزی حکومت سے مانگ کی ہیں کہ جمہ کشمیر آرپار تجارت کو ایک کی اہم ضرورت ہے محبوبہ مفتی نے کہ آرپار تجارت سے وابستہ تاجروں نے بینکو سے لون لے کر کاربار شروع کیا تھا مگر دوہزار انیس میں تجارت سرگرمیاں بند ہونے کے بعد ان کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا اور وہ کرسوں کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں مجھے خدشہ ہے مجھے ڈر ہے کہ انکم ٹیکس والے میں نے ہوم منسٹر عمید شاہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں اس میں انٹرون کریں تا کہ یہ لوگ جو اپنا کاروبار کرتے تھے اس میں کاروبار میں کئی لوگ ان کے وہاں جو ہے پیمنٹ پیمنٹ ان کی ٹرانزکشن کیا رکا ہوا ہے وہ پیمنٹ جو بھی ملنا تھا وہ نہیں آئے کہ یہاں فسا ہوا ہے مال کہ وہاں فسا ہو جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو میری بزارش ہے امیر شاہ جی سے کہ اس میں انٹرون کر ہے کیونکہ مجھے خدشہ ہے مجھے ہر چیز کی جاتی ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کو فردر ڈسیم پاور کرنے کے لئے تو اگر یہ اس میں انٹروینشن نہیں ہوتا ہے تو خدا نخواستہ ان لوگوں کی پراپرٹی سیز ہو سکتی ہے اور جو کوئی بلکل قابل قبول نہیں ہے کہ اگر ایسا اس قسم کے اقدامات ہونے سے پہلے ہوم مینسٹر انٹروین نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس میں تو اس میں تو ہی ریزیوم ہونا چاہیے یہ ٹریڈ ریزیوم ہونا چاہیے بس سرویس جہاں سے کاروبار ریزیوم ہونا چاہیے اس میں بینکنگ یا جو کمیونکیشن سرویس جو نہیں ہیں تاکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے اگر آپ باڈی سکینر لگاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا ٹرک میں کیا آ رہے کیا جا رہے ہیں بینکنگ فیسلٹیز دیں گے کمیونکیشن فیسلٹیز دیں گے تو اس میں کوئی بھی گڑھ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں میرے پاس بڑی پریشان ہی میں آیا تھے ان کے فیملیز ہیں اگر خدا خاصتہ اسی طرح سے ان کے اوپر انکم ٹیکس کا دباو چلتا رہا ان کی پراپرٹی خدا خاصتہ سیز ہوگی تو یہ لوگ کہاں جائیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا سڑکوں پہ آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں جو ہمارے ایڈنسٹریشن ہے بہت تکلیف ہو سڑکوں پہ بھی لوگوں کا آنا پرامن جو پروٹس کرنے سے بھی وہ گھبرا جاتے ہیں پندرہ آگستہ کے پیش نظر پاراملا پولیس کی جانب سے آج ایک ترنگ بائیک ریلی کا انکات کیا گیا ہے جو کہ پولیس پاراملا سے شروع ہو کر مین مارکیٹ اور اول ٹاؤن سے ہوتے ہوئی اکتتام پذیر ہوئی ریلی کی قیادت ایس سپ باراملا آمود اشوک ناکپوری کر رہے تھی جبکہ ریلی میں پولیس کے دیگر افسران اہل کار کے علاوہ مقامی نوجوانوں نے بھی شرکت کی تھی آپ سب جانتے ہیں کہ 15 اگست ہمارا یوم آزادی ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے پوری یوٹی میں آج ہم ایک جشن کا ماحول دیکھ رہے ہے خوشنمہ ماحول دیکھ رہے جس میں ایڈمیسٹریشن اور عوام مل کر ہمارے تیرنگے کی شان اور مان کو بڑھا رہے ہے آج بارامولا پولیس نے بھی ٹاؤن بارامولا میں ایک شاندار بائیک رالی کا آیوجن کیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہے کہ بڑی تعداد میں پولیس اہل کاروں کے ساتھ یہاں کی جو یوہ پیڈی ہے جو نوجوان تپکہ ہے ہمارا انہوں نے شرکت کی سب نے جو ہے اپنی بائیک کے ساتھ اس ریلی میں وہ شامل ہوئے اور بڑی ہی دیسپلن طریقے سے ترتیب کے ساتھ جو ہے پولیس کے ساتھ شاند برشاند وہ کھڑے رہے بائیک پہ سوار ہوئے اور پورے ٹاؤن بارمولہ میں ترنگ کے ساتھ بڑے ہی فقر کے ساتھ انہوں نے بائیک ریلی نکال ہمارا یہی مقصد ہے ہمارے ملک شان اور مان میں ہر شہری شامل ہو جو اس ملک باشند ہے اور بڑے ہی فقر کے ساتھ چھاتی چوڑی کر کے ہم اپنا ترنگ لہرائے اور تمام دنیا کو ہم یہ میسیج دے کہ یہاں کی عوام یہاں ک پولیس یہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہے اور ہمارا ترنگ ہم ایسے ہی آزاد فضاء میں ہمیشہ لہراتے رہیں گے اور دشمن کو ہم یہ میسیج دے رہے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے پندرہ آگست کی تیاری ہماری چل رہی ہے پریڈ کی تیاری دی پیل بارمولا گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے اس سال جو ہمارا پندرہ آگست کا وینیو ہے وہ شوکت علی سٹیڈیم ہے پہلی بار بڑے سالوں میں یہ نیا وینیو ہم نے منقت کیا ہے جہاں پہ پبلک بڑ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکتی ہے پورا وینیو یہ پورا ایونٹ لوگوں کے لئے اوپن ہے ہر شہری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ازادی کے فنکشن میں شامل ہو اور بڑے ہی خوشی کے ساتھ بڑے ہی امن کے ساتھ یہ دن ہم مرائیں گے سیکیورٹی کے بکتہ انتظامات پورے زلے میں قائم ہیں پہلے سے ہی ہم زیادہ چاکچوبند ہے چوکس ہے اور 15 اگست کے حوالے سے اور بھی زیادہ الڈ نس ہم نے نکات کیا جس میں آل انڈیا یوت کانگریز کے سیکیورٹری منپریت سنگھ بانی اور دیگر یوت لیڈران بھی موجود تھے اپنے کتاب میں منپریت سنگھ بانی نے کانگریز پارٹی کی ملک کے آزادی میں اہم خدمات پر روشتری ڈالی انہوں نے عوام سے اپیل کی ہیں کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریز پارٹی کی حمارت کر تاکہ عوام کے مفادات کا تھا ممکن ہو سکے آج یہاں پہ ہم نارستان آئے ہیں آج یوت کانگریز کا فاؤنڈیشن ڈی ہے اس کو لے کے ہم نے یہاں پہ ایک پلانٹیشن ڈرائیو بھی چلایا ہے اور لوگوں کو ملنے آئے ہیں لوگوں کے مسئلے سننے آئے ہیں جیسے کی لگ رہا ہے کہ الیکشن اب یہاں پہ جلدی ہو جائیں گے اس کے چلتے ہم یہاں پہ اطرال میں دورے دو تین جگہ پہ دورے کیے ہیں اور یوت کانگریز کا فاؤنڈیشن ڈی مینلی بنانے آئے ہیں یوت کانگریز جو ہے ایک سب سے بڑی یوت ارگنیزیشن پوری دنیا کی جو لوگوں کے حق کی لڑائی ہمیشہ سڑکوں پہ اتر کے لڑتی ہے چاہے وہ کسانوں کی ہو یو آؤں کی ہو بیروزگاری کو لے کے ہو مہنگائی کے خلاف ہو ہر وقت یوت کانگریز سڑکوں پہ رہتی ہے اور آج اسی یوت کانگریز کا فاؤنڈیشن ڈی میں ایز آئی وائی سی سیکریٹری یہاں ترال میں منانے آیا تھا جس کے چلتے ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کی لوگوں کو ملے اور لوگوں کے مسئلے سنے دیکھئے میسیج ہم نے نہیں اس بار ترال کے لوگ خود میسیج دیں گے ترال کے لوگوں نے ہر پارٹی کو یہاں پہ امیدوار بنا کے اسیمبلی میں بیجا اور ہر کسی کی طرف سے یہاں ہوئیں گے دیکھئے باجپا تو ہار مان چکی ہے ایل جی کو پاور دے کے انہوں نے پہلے یہ ثابت کر دیا ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو جلسے جلسے الیکشن کرائیے اگر باجپا کو لگتا ہے کہ انہوں نے تین سو ستر ہٹانے کے بعد جمہو کشمیر میں ترقی لائی ہے لوگ ان سے خوش ہیں ان کے کاموں سے خوش ہیں تو وہ جلسے الیکشن کرائیں گے اگر ان کو لگتا ہے سمال انڈسٹری سی ڈیولپنٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے ٹاؤن ہال پلواما میں ایک سٹیک ہولڈر ورکشاپ کا نکات کیا گیا جس میں جوائن ڈیریکٹر ہینڈی کراپٹ اور ہینڈ لوم اور اسسسٹن ڈیریکٹر ہینڈ کراپٹ پلواما موجود ہے ورکشاپ میں زلہ پلواما سے تعلق رکھنے والے آٹیزن نے شرکت کی ورکشاپ کے دوران محکمہ کی جانب سے چلائی جارہی مختلف سکیموں کے بارے میں آگاہی فرام کی گئی اور سکیم کا جازہ لینے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے روزگار کی نئی مواقع پیدا کرنے پر تبادل خیال کیا گیا سکھ پڑھائی بھی ہوتی ہے پر پیدا کورس بھی ہوتے اور گھر میں ہنڈی کریپ کتاب اسپیشلی گلز تو بڑی رہا ہے آپ پہ بتاؤں اور ایویرنیس پروگرمز بھی کافی ہم نے کیا ہیں ان کے لئے گوروگرنڈ میں کافی زیادہ کریڈٹ سکیم میں کریڈ ہو جائے لوگ زیادہ سے زیادہ اور پھر وہ اپنے روزگار کے لئے اس ٹریننگ کو ایک پریکٹیکل شیف دے کے ہم ان کی پھر مارکیٹنگ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں وہ اس کی مارکیٹنگ میں بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں دیپارمنٹ کا اصلی مقصد کہ آٹیزن بیس پہلے بڑھا دینا جب آٹیزن بیس بڑھ جائے گی پروڈکٹوٹی بڑھ جائے گی جب پروڈکٹوٹی بڑھ جائے گی ایک سپورٹ بڑھ جائے گا جب ایک سپورٹ بڑھ جائے گا تو ریویوز زیادہ آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ جتنے ہمارے آٹیزن ہیں چار لاکھ کے آس پاس ہمارے کشمی ڈیوزن میں آٹیزن ہیں ان کو مختلف سکیموں میں ہم ہیلپ کرتے ہیں دون دیتے ہیں مارکٹی پروڈک کرتے ہیں دو ازار بیس میں ہمارا جو ایکسپورٹ تھا وہ چھ سو کروڑ کے آس پاس آج کے جن میں اگر پلواما جو تجربہ کی زیادہ سے زیادہ بیروزگار نوجوان لڑکیا لڑکیا اس سے زیادہ جڑ رہے ہیں میرے پچھلے سال میں پورٹی ایٹ کرو روپیز کا پروڈکشن تیار ہو گیا ہے ناظرین اسے کے ساتھ ہی اردو خبر نامہ اخت حضیر ہوا چاہتا ہے آپ گلستانیوز کے ساتھ بنے رہے گلستانیوز پر اگلا بلٹین کشمیری قبر نامہ ساحل امین کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ